حلو ایسی 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 چینل پر وڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کہ کیسے آپ لوگ اس میں اپنا اکاونٹ کریئر کر سکتے ہیں اس میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں یہ بسیکلی یو ایک اندر ایک بینک ہے اے ڈی سی بی اب وہ دبی کمرشل بینک اس کے اندر یہ ایپ کام کرتی ہے اس میں اگر آپ لوگ کا اکاونٹ کسی بھی ٹائپ کا اکاونٹ ہے تو آپ لوگ اس میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو کافی زیادہ بنیفل مل جاتے ہیں لون کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کریٹ کرنے کے لیے بھی آپ لوگ اس اپ میں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کا ای ڈی سی بی میں اکاونٹ نہیں ہے آپ لوگ سیمپلی لائف ایپ میں ارزیسٹر بھی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پر لون کے لیے کیسے اپلائی کرنا تو اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ نے سیمپل آپ نے گوگل میں آ جانا یہاں پر سیمپلی لائف انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے جو افیشل ویب سیٹ یہاں پر اوپن ہو جائے گی تو اس پر سیمپل آپ نے کلک کرنا ہے تو نیکس یہاں پر آپ کے سامنے سیمپلی لائف کی جو ویب سیٹ اوپن ہو چکی ہے اب یہاں پر جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو لون والی اپشن پر جب آپ اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرسنل لون کے لیے آپ لوگ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے جو اس کا بینیفٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ کی سکس منت سے تو آپ لوگ اس میں لون کے لیے لیجے بلوتے ہیں فورٹی ایٹھ منت کا آپ کو ٹین یور مل جاتا ہے اکسٹر کسی کیسے میں کہاں پر آپ کو چارجز بھی پیئر نہیں کرنا پڑیں گے اب یہاں پر ڈاکومنٹس ڈاکوائرمنٹ والا آپشن جب اس میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کے سامنے آہ ڈاکومنٹس کے ہاں پر شو ہو گئے ہیں کہ اپلیکیشن فارم جو کہ آپ نے یہاں پر اس کو آن لے میں ڈاکومنٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کی سامنے نیچیشہ ہو رہا ہے ڈاکومنٹ اپلیکیشن فارم اس کو آن لے فل کر کے بھی آپ لوگ سامنٹ کر سکتے ہیں وہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ یہاں پر لیبر کارڈ جس بھی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پر ایمپلومنٹ آئی دی آپ کے پاس ہوگی ایمریس آئی دی کارڈ آپ کو یہاں پر ریکوارڈ ہے سیلی سرٹیفکیٹیو ہے وہ یہ مست ہے یہاں پر ریکوارڈ سیلی ٹرانسفر اسائنمنٹ لیٹر یہاں کے پاس جو جس کو سیلی سلیپ بولتے ہیں وہ اگر آپ لوگ کے پاس آئی تو وہ بھی یہاں پر چل جائے گی اس کے علاوہ سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ جو میں آپ کو بول چاکا ہوں ہوں کسی بھی بینک کی اگر آپ لوگ کسی بھی بینک آکاونٹ یوز کر رہے ہیں سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ ہونے چاہیے ایٹلیس سیلی کی ٹرانسفر ہونے چاہیے وہ فائیو تھالن ہونے چاہیے اب یہاں پر جو فیس انڈ چارجز میں میں کلک کرتا ہوں تو فیس انڈ چارجز کے حساب سے یہاں پر جو انٹرسٹ چارج کیا جائے گا وہ آرموست سیون پرسنٹ آئی یہ کم بھی ہو سکتا ہے ڈپینڈ کرے گا کہ آپ لوگ جب لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ کون سی ڈیٹا اس میں ان کی کوئی آفر ہوگا ہوگی تو آپ کو کم ریٹ پر بھی انٹرسٹیر یہاں پر مل جائے گا پروسیسنگ فیس کی میں اگر یہاں پر بات کروں تو پروسیسنگ فیس یہاں پر فائیو ہنڈر ٹوانٹی فائیو جو ہے فسٹ میں چارج کی جائے گی اس کے لابہ اگر آپ لوگ کینسر کرتے ہیں اس لون کو اپلائی کرنے کے بعد اس پروسیس پر کلک کر دیں اگر آپ لوگ اس فارم کو ڈاؤنڈ کریں گے تو اس کے ذریعے پر آپ کو پی ڈی ایف میں اس کو ڈاؤنڈ کرنے کے بعد پرنٹ نکالنے کے بعد یہاں پر اچی تبارہ اپنے اس کو جو کہ ایک لونگ میسڈ ہوگا اگر آپ اس کیلئے اس طرح کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے بھی فارم فیل کر سکتے ہیں میں یہاں پر اپلی اپلائی نو والا جو آپشنر اس پر کلک کروں گا تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک نیا انٹریفیس اوپن ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں کے ڈیفرنٹ میتوڈز ہیں یہاں پر لون اپلائی کرنے کے لیے آپ سمپلی یہاں پر کال کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے نمبرش ہو رہا ہے ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ٹو سکس ٹو سکس پر تو آپ کو کونٹاکٹ کیا جائے گا اگر آپ لوگ یہاں پر نیچے آئیں گے تو یہاں پر لیو یور نمبر آپ نے یہاں پر سب سے پہلے اگر آپ لوگ ایڈی سی بی کی کسٹمر ہے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ کے پاس ای ڈیس بی کا کاؤنٹ نہیں ہے تو سمپلی اپنے نو والا آپشن اس پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے کونٹاکٹ نمبر لکھنا اور یہاں سے اپلائی نو کرنا تو آپ کی انفرمیشن بینک میں چلی جاتی ہے بینک کی طرف سے آپ سے کونٹاکٹ کیا جائے گا اگر آپ لوگ اس کو آن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی نو والا اپلائی آن والا جو آپشن ہے اس پر اس میں اس کو کلک کرنا اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ یہاں سے سرمنٹ ہو جائے گی یہاں پر سمپلی اپنے نیم لکھنا ہے ای میل اڈریس لکھنا ہے کونٹاکٹ ڈیٹیلز میں دوبارہ اپنے اڈریس لکھنا ہے جس اڈریس پر آپ کرنا ہے ریزیڈنٹ ہے پی او بوکس نمبر یہاں پر آپ نے فل کر لینا ہے ایمرس آپ نے یہاں پر چوز کرنا ہے امپلائی ش اپنے پر فل کر رہے نہیں ہے کمپنی نیم کمپنی کا جو آفیس ہے اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پر فل کر رہا ہے انہیں یہاں سے اپلائی نو کر دیں گے تو یہاں سے بھی آپ کی جو انفارمیشن ہے بینک میں چلی جاتی ہے یہ تین سے چار میتھڈ ہیں آپ لوگ یہاں سے آن اپلائی کرنے کے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ آن اپلائی کرنے سے امراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کو برانچ وزر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ سے یہ کونٹیکٹ کریں گے آپ کے موبائل نمبر پر یا آپ کے جیمین اڈراز پر سمپلی آپ نے یہ ڈاکومنٹس جو ریڈی رکھنا ہے تو بینک کی طرف سے کوئی بھی بندہ آپ کے اڈراز پر آ سکتا ہے آپ سے یہ ڈاکومنٹ کولیکٹ کرے گا آپ سے سگنیچر وغیرہ لے گا آپ سے جو میں نے آپ ڈاکومنٹس بولیا اگر آپ کے پاس کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کے اپلیکیشن سارا کچھ فل کرنے کے بعد دوبارہ بینک میں جائیں گے وہاں پر آپ کی اپلیکیشن ریویو کرنے کے بعد اے اے سی بی جو کہ یو اے گندر انسٹیٹوٹ ہے وہاں پر آپ کی کریٹر ہسٹری کو اس لیے چیک کیا جاتا ہے تاکہ آپ نے کسی دوسرے بینک سے لون وغیرہ تو نہیں لیا ہوا یا کسی دوسرے بل پیمنٹ کی پینڈنگ وغیرہ تو آپ کی تو نہیں وہاں پر چال رہی ہے آپ کا ریکارڈ چیک کرنے کے بعد آپ کا لون ہے یہاں پر ایزی لی اپلائی ہو جائیتا ہے اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو پھر اس پر انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے یہ بینک کیا ایک رول ہوتا ہے یہ آپ کے اپنے خود کی چوئیس آپ کے اپنے مزی ہے اگر آپ کو کسی فانانشی پرابلم میں یا آپ کو کوئی بزنس انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ اپنے حساب سے یہاں لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو ریکمڈنے کرتا ہوں میں جیسے یہاں پر آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہاں پر لون لیں تو آپ اس طریقے سے یہاں لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنے خود کی چوئیس ہوگی کہ آپ لون لیں یا نہ لیں انٹرسٹ ریڈ بھی میں نے آرڑی یہاں پر آپ کو بتا دیا ہے اور اس پروسیسنگ فیسہ موو بھی میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائی کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینکس ور واشنگ